اسلام علیکم آج جو میں آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی وہ ہے آلو کے سمو سے وہ میں بنگالی سٹائل میں بناوں گی دیکھنے میں یونیک ہے میں کھانے میں بہت مزے کے ہیں اور یہ آپ آرام سے فروزن کر سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ تل کے کھا سکتے ہیں ذائقہ وہ ہی مگر سٹائل ڈیفرن ہے آئی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بول میں چار کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اب اس آٹے کے اندر ون پینچ کلونجی ڈال دیں اور ہاف کپ تیل ڈال کے اس آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں ہمارا آٹا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر پونہ کپ کھلتا ہوا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں گے اور آٹا گھنٹے جائیں گے دیکھیں ہم نے آٹا اچھے سے گھون لیا ہے اب اس کو دس میٹھ کے لیے رکھ دیں گے اور سموسی کی فیلنگ تیار کر لیں گے سموسی کی فیلنگ کے لیے میں نے ہاف کجی آلو لیا ہے اس کو آپ کے ہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اب ایک کڑھائی میں ون فوٹ کپ پیل لیں گے اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے اندر دو ٹیبل چھا مچ پیاز ڈال دیں گے اور اس کو لال کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہماری پیاز ہلکی سی لال ہو چکی ہے اب اس کے اندر کٹیوی ہری مرچ ڈال دیں میں نے یہ دس عدد لی ہے اگر آپ تیکھا نہیں پسند کرتے تو آپ کم بگ ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر دو ٹیبل چھا مچ پانی ڈال دیں تاکہ ہماری پیاز جلے نہ ہلدی ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ون پیکٹ میگی مسالہ ڈالا ہے میگی مسالہ ڈالنے سے آپ کے سموز سے بہت مزے کے بنتے ہیں اب اس کے اندر نمک ہاف ٹی سپون ڈال دیں اب ان مسالوں کو اتنا بھونیں گے کہ یہ سب مسالے یک جان ہو جائیں اور جو آلو ہم نے ہاتھ سمیش کر کے رکھے تھے اس کے اندر مکس کر دیں گے اگر آپ کے آلو توڑتے ہوئے بڑے رہ جائیں تو یہ چمس کی مدد سے ان کو ہلکہ ہلکہ توڑ لیجئے گا ہماری سموسی کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر تین ٹیبل چھمچ فریش کٹاوہ دھنیا ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں اور چولہ بند کر دیں یاد رکھے گا کہ یہ میں نے یہ آلو میڈیم آنچ پر پکایا ہے ہماری فیلنگ تیار ہے اب جو ہم نے آٹا گھون کے رکھا تھا اس کو دو میڈ کے لیے اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب اس کی چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح بول بناتی جا رہی ہوں میں نے یہ چودہ بول بنایا ہے اب ایک بول لے کے اس کی لمبی سی روٹی کر لیں گے دیکھیں ہم نے رون شکل کی پوری نہیں بنائی ہم نے لمبی کا کے پوری بنائی ہے اب اس کو دو حصہ کر لیں گے اور اس کو کون کی طرح موڑ لیں گے اب اس کے اندر جو ہم نے آلو کی فیلنگ کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو دونوں سیٹ سے بند کر دیں گے وہ اس کو کناروں کو پکڑ کے ایک ساتھ جوائنٹ کر لیں گے میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں دیکھو اس کو کون کی طرح واپس ہم نے موڑا اور واپس آلو کی فیلنگ ڈالی اور ان دونوں سیٹوں کو بند کر دیا اور دونوں کی ناروں کو ایک ساتھ ملا کے جوائنٹ کر لیا ہمارے سموخ سے تیار ہیں اسی طرح ہم سارے سموخ سے تیار کر لیں گے اور اس کو فروزن کرنے کے لئے آج گھنٹے پیچھے رکھ دیں گے آج گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے سموخ سے سخت ہو گئے ہیں اب ایک پلاسٹک کے دبتے کے اندر پلاسٹک رکھ کے ایک ایک کر کے یہ سموخ سے رکھے جائیں گے آپ پریش بھی خاصت سے ہیں میں یہ فروزن کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ اب جب شام کو آپ قدل کریں آپ چائے کے ساتھ اس کو نکال کے میڈیم آنچ پر تیل گرم کر کے آرام سکھا سکتے ہیں تل کے اب پلاسٹک ایک ایک اوپر واپس رکھیں اور یہ سموخ سے سارے رکھ دیں میں نے بچے وے سموخ سے تھوڑے رکھ دی ہیں تاکہ میں آپ کو فرائے کر کے دکھا سکوں ایک کڑھائی لیے اس کے اندر میں نے تیل ڈالا ہے اور ایک ایک کر کے میں یہ سموخ سے ڈال دے جاؤں گی میں یہ میڈیم آنچ پر پکاؤں گی اس لیے کہ یہ آٹا کچھا ہے اگر آپ کو لانچ پر پکائیں گے تو اندر سے تو یہ اوپر سے یہ لال ہو جائے گا مگر اندر سے یہ کچھا رہ جائے گا اس لیے آپ اس کو میڈیم آنچ پر پکا لیے جائے دیکھیں ہمارے سموخ سے لال ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیں گے ہمارے سموخ سے تیار ہیں آپ کو اگر ہماری رسیپی اچھی لگتی ہے لائک کومنٹ اسکرائب کرنا مد بھولی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ آبارہ موسیقا موسیقا